عوض باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم مائننگ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں مائننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں مائننگ سے کنسرن لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں منرل پروسسنگ کی بات کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ مائننگ کے حوالے سے ایک اویرنیس کریئٹ کی جائے لوگوں کے اندر ایک شعود پیدا کیا جائے کہ مائننگ بھی ایک انڈسٹری ہے اور یہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے یہ اس چینل کا مین اور پرائی مقصد ہے تو آج ہم چتال میں جناب محترم صاحب زادہ مدسر ملک صاحب سے ملیں گے جو کہ صدر ہیں چتال مائنز اینڈ منرلز اسوسییشن کے تو میں سمجھتا ہوں چتال is the land of minerals اس کو land of minerals کہہ سکتے ہیں almost ہر طرح کی especially metallic minerals copper, gold, lead, antimony, lithium, titanium, molybdenium almost ہر طرح کی metallic minerals best quality کا iron وہ چتال میں پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے انڈسٹریل mineral بھی چتال میں پائے جاتی ہیں best quality کا soul stone یہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ dimension stones بھی یہاں پہ موجود ہیں تو ہم آج discuss کریں گے جناب مدسر صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ چتال میں کون کون سے mineral resources ہیں کتنی لیزیں ابھی تک issue ہوئی ہوئی ہیں اور کتنی mines کے اوپر کام ہو رہا ہے کیا updated positions ہیں یہ ساری چیزیں ہم جناب مدسر الملک صاحب سے discuss کریں گے جو کے صدر ہیں چتال mines and mineral association کے السلام علیکم صاحب السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں خریہ سے ہیں تو یہ ٹھیک ہے آپ کی کیسے انزاز ہیں آپ کے الحمدللہ دائیں آپ کی صرف کا بہت شکریہ آپ یہاں پہ آپ نے تشریف اوری کی اور انٹرویو کے لئے مجھنا چیز کو آپ نے اس قابل جانا بہت شکریہ ذر تینکیو سر تینکیو تینکیو سر سر اس سے پہلے کہ ہم mines and minerals چطرف آئیں ہمارے یہ ایک انٹرویو کا پیٹرن ہوتا ہے کہ پہلے ہم آپ کا پرفائل آپ کا تعرف آپ نے education کہاں سے اصل کی کہاں تک اصل کی اور پھر اپنی professional life کب آپ نے start کی تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا اور پھر ہم mines and mineral چطرف آتے ہیں سر میرا مہم شہزادہ مدسر الملک ہے جہاں کی رائل فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں پروفیشنل میں civil engineer ہوں ماشاہ اللہ اور اس کے علاوہ میں اپنی یہاں پہ political science میں بھی میں نے master's کیا ہوا ہے یہاں پہ اپنی ایک چھوڑی سی انجی ہمیں creative approach for development کے نام سے چلا رہا ہوں چطرال میں مختلف donors کے ساتھ ہم نے ہاں پہ مختلف وقتوں میں project کرتے آ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک آفنیج ہے حمیدہ education and body academy اس کو بھی ہم run کر رہے ہیں یہاں پہ اور جس میں پچاس یتیم بچوں کی کفلت ہم کر رہے ہیں ماشا اللہ ان کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ mining کی شعبہ میں بھی تھوڑا کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مندرسہ صاحب engineering کب کی تھی آپ نے سر یہ 98 میں اور کہاں سے سر یہ میں نے diploma کی civil engineering میں سوات سے کی تھی سوات سے very good very good ماشا اللہ اور 98 میں مقمل کر لیا تھا جی جی سر اس کے بعد میں نے 2000 میں یہاں آقا خان رویل سپورٹ پروگرام میں بطورے area engineer میں نے ذمہ داری سنبالی تھی اور تقریبا دس سال میں نے اکیرس پی کے ساتھ کام کیا ہے ویڈیو چپرال میں عرمدو سے لے کے بروغل تک ہم نے کم از کم کوئی تین آزار سکیمز پر میں نے کام کی ہیں سر ماشا اللہ اکیرس پی کے ساتھ اس کے بعد اپنی انجیو بنائی میں نے ساتھ اور مختلف کانسٹرکشن سے ریلیٹڈ اور سوشل سیکٹور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویڈ ویڈ تو مائنس این منل کی طرف کب آئے سر یہ پہلی دیز ہم نے گرانٹ کروئی تھی 2009 میں گہریت میں مارویل کیا اس سکر ستالے کے دوہزار نو سے دوہزار نو سے تو آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اوورال چترال کی منورس کے بارے میں بتائیے گا کہ چترال میں کون کون سی مادنیات پائی جاتی ہیں سر یہ آپ کو تو بتا یہ کہ چترال ہمارا جو ہے کے پی کا سب سے بڑا ذلہ تھا اب تک ابھی دو ڈسٹرک میں تقسیم ہو چکا ہے چودہ آزار آٹھ سو پچاس سکیر کلیمنٹرز کا ایریا ہے اور چترال کا نائنٹی سون پرسنٹ جو ہے وہ سارا مارٹینز پہ پہاڑوں پر مشتمل ہیں صرف دو پرسنٹ جو جگہ ہے وہ کلٹیویبل لینڈز ہیں باقی سارے پہاڑ ہیں تو ان پہاڑوں میں مختلف قسم کے مادنیات ہیں اور جو اب تک ایکسپلور ہو چکے ہیں ان میں میٹالک اگر ان کی کلاسفیکیشن ہم کریں تو میٹالک منرلز ہیں میٹالک منرلز میں لیڈ ہے انٹیمانی ہیں اور کپر ہے اور اس قسم کی جو ریلیٹڈ منرلز ہیں سارے چترال میں تقریبا ان کی لابا انڈسٹری منرلز ہیں دیمنشن سٹونز ہیں جمز سٹونز ہیں تو چترال میں الحمدلللہ ہر قسم کے جو ہے وہ منرل کئی نہ کئی چھوٹے یا زیادہ مدار میں پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ اسوسیشن کب بنائی ہے سی ایم ایم اے سی ایسوسیشن کو ہمیں بنایا تقریبا دو سال کا عرصہ ہوا رہے دو سال کا عرصہ ہوا ہے ایک فرنٹیر مائن اونر اسوسیشن ہے کیا آپ اسی کا پارٹ ہے یہ ایک الگ سے ہے سر فرنٹیر مائن اونر اسوسیشن یہ ہماری پر پروینشل لیول پر ہماری اس کا ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے ہماری 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 انڈیپینڈنٹ الیک اسوسیشن ہے مالکہ جو سی ایم ایم اے کے میمبر ہے وہ فرنٹیر مائن اونر اسوسیشن کے میمبر بھی ہو سکتے ہیں سر یہ جتنے بھی اسوسیشن ہیں یہ لیبرا دیپارٹمنٹ سے ریجسٹر ہوتی ہیں اہم طور پر رول یہ ہے کہ ایک اسوسیشن ایک ریجسٹر اسوسیشن کا میمبر جو ہے وہ دوسرے ریجسٹر سینگ اسی اسوسیشن ہو تو اس کا میمبر نہیں ہو سکتا اچھا ایک اسوسیشن میں دو چار میمبر وہاں تو خیر لیکن وہ زیادہ انکراج نہیں کرتے اچھا اجازت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے تو کتنے میمبر تقریباً دو سوس اوپر دو ہنڈر پلس جو ہیں جو ہنڈر جی جی دونوں ملا کے دونوں ملا کے دونوں کے اور تقریباً فور سکسٹی فائف جو پرسپیکٹنگ لیسنس کے لیے جو لوگاں نے اپلائی کیا تھا وہ بھی بندی ہے وہ بھی گران نہیں ہوئی ٹھیک بھائی مل دونوں کو ملا گئی تقریباً سکس ہنڈر کے قریب سڑھے چھے سو ہو جائیں بلکل ٹھیک ہے اور آپ کے خیال میں ایکٹی مائن کتنی ہیں کتنی مائن کے اوپر تقریباً کام ہو رہا ہو تقریباً پندر کے لگ بر ہو گی اس پر مٹیلک ہے کچھ ایرن اور کام ہو رہا ہے اور کچھ نیفرائٹ پہ کام ہو رہا ہے جن پہ کام ہو رہا ہے اب کے پی گورنمنٹ نے کافی سارے لیزوں پہ یہاں پہ وہ بھی کی ہیں جو بلوکس بنا کے جیویز کی ہیں وہ تقریباً کتنی ہیں سر جیویز یہ کہ ہمارے اسوسییشن کی ممبران نے ہم نے کوئی سوئنٹی فائف جیویز کے لیے پروسس کیا ہوا ہے ان کی اپرویل جو ہے اس کی اپرویل کے لیے اپیلٹ اتھارٹی بنی ہے جس کو شیئر کرتے ہیں اور تقریباً پچھتر ہمارے ممبران کی جیویز جو پروسس میں ہیں ان کے علاوہ جو ہمارے ممبران نہیں ہیں دیگر ڈسٹرکس کے جن کمیز نے جیویز کی ہیں ان کی تعداد چالیس میں سے تقریباً گیارہ گرانڈ ہو چکی ہیں ورک مل چکے ہیں اور کوئی دو تین جیویز پہ کام ہو رہا ہے اور باقی جو ہے تقریباً اٹھائیس کے قریب جو جیویز گورنمنٹ نے اپورٹائز کی تھی وہ ان کو آفر مل چکا ہے لیکن ورک آڈر ابھی تک اشیو نہیں کیا یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کی اسوسیشن کیا معاونت کرتی ہے اپنے میمبران کو یا کوئی نیا بندہ اس بزنس میں آنا چاہتا ہو جس کی یہاں پہ لیز نہیں ہے وہ آنا چاہتا ہو تو اسوسیشن کیا معاونت کرتی ہے پہلے تو جن کی آل لیزیں ہیں جو آپ کے ممبر ہیں ان کے لیے کیا اسپورٹ دیتی ہے اسوسیشن ہم نے اسوسیشن کی قیام کا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنے بھی اس سیکٹر میں کام کرنے آئیں یا ہمارے ممبر ان کے مفادات اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں ان کے سر ایک بریج کا جو ہے وہ کرتے ہیں اگر کسی کو مائننگ سیکٹر میں دلچسپی ہو ان کو کوئی لیز چاہیے کام کے لیے کوئی مائن چاہیے تو ہمارے ممبران کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی اسوشیشن چارجز بھی لیتی ہے یا یہ ظاہر ہے وہ آپ کے ممبرز ہیں اس کے اوپر کام ہوگا تو ممبرز کا فائدہ ہوگا سر ابھی تو فری آف کاسٹ ابھی تک کر رہے ہیں ابھی تک ایک اسوشیشن کی ممبر جو بنتا اس کی ممبرز شفی کیا ہے سر ممبر شفی ہم نیش دی جو ہے بچار از پر پر آج دست سب یہ تو ہوگی آپ کے اسوشیشن کے حوالے سے اب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں چونکہ آپ ماشاءاللہ خود لیس ہولڈر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں اور اس سیکٹر میں کام بھی کر رہی ہیں پاکستان کا جو مینر پوٹنشل ہے آج کل کافی اس کے اوپر حکومت بھی توجہ دے رہی ہے کام کر رہی ہے ایک سپیشل انویسمنٹ ان فیسلیٹیشن کونسل بھی بنائی ہے اور یکم اغسط دوزہ تئیس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک مائننگ سمیٹ بھی کیا ہے جس کے انٹرنیشن لیول کے لوگ بھی آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے منرل سیکٹر میں اتنا پوٹنشل ہے رومیٹ تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس منرل رضا ہیں آپ اسے تفاق کرتے ہیں سار اس پر یہ تو اینیشیوٹیو آپ نے سوال کیا ایسا ایف سی کا انیشیوٹیو انتہائی بڑا اچھا ہے لیکن جو ہماری معیشیت کو اچھے طریقے سے سہارا دے سکتی ہے مختلف ایریاز میں لیکن ان کو سہی طرح سے ایکسپلور نہیں کیا گیا یہ تو ہمارے لئے اچھی بات ہے کہ باہر سے انویسٹر سال میں دیفنیٹلی آپ کے نالج میں ہوگا وہ کس سیکٹر میں ہو رہا یا کس مائن پہ ہو رہا سار اس میں یہ کہ جوانٹ ونچر انیشیوٹیو گورنمنٹ نے لیا تھا اس میں یہ تیس سالوں کے لیے بڑا ایریہ پانچ ہزار اکر تک آپ کو گرانڈ کرتے ہیں ٹھیک ہم چٹرائل کے اس سوڈرن سائٹ سے شروع کریں تو دروش میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا بہترین جو ہمارا آئرن آر ہے وہ وہ لیبل ہیں اس کی تقریبا سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو پرسنٹیج ہیں تو وہ پہ کام ہو رہا ہے اور اب تک وہ اٹھارہ ہزار ٹن جو ہے آئرن اور ہمارے دوست ہیں ہمارے پارٹنر بھی ہیں فیصل مینر صاحب ان کی کمی ہے گلوبل کنیکشن وہ پچھل ایک سال میں اٹھارہ ہزار ٹن جو وہ یہاں سے نکال کے آئرن اور لے کے جا چکے ہیں یعنی ایک جی اس طرح اور بھی وہاں پہ مختلف دو تین اور بگلیزیں ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس سے آگے آپ آئیں تو ہماری نگر سائٹ میں وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ ہمارے دوستیں کام کر رہے ہیں آگے آئیں تو نگر کے ساتھ سویر میں وہاں پہ نفرائٹ پہ کام گیاں وہاں پہ مرپل پہ کام ہو رہا ہیں تو اسی طرح مختلف آئری آز ہیں وہاں پہ کاری میں چلے جائیں ہمارے بھائی ہیں بشیر صاحب ان کی بڑی اچھی مائن ہیں سوپ سٹون کی اس پہ کام ہو رہا ہیں تو مختلف آئری آز میں کام ہو رہا ہیں اور جائے سوپ سٹون پہ کام ہو رہا ہیں اور کتنی کندازم پڑکشن ہو رہی ہے سوپ وہ تھوڑی اور ہی وہ چونکہ وہ انڈرگراند مائنگ ہے تو مائنگ بنا کے دو مائنگ نے ڈالی ہیں تو پر لیت اگریبا سب آپ کے خیال میں اس سیکٹر کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کیا تجاویز ہیں آپ کی کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے سر اس سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو ان کا حق دیا جانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ یہ ان لینڈ سسٹم مطارف کرویا تھا مینورل دیپارٹمنٹ نے بڑا اچھے انیشئیٹیو تھا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو پاس پیسہ ہے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں لاہور میں بیٹھے ہیں وہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بغیر چترال وزٹ کیے بغیر مائنٹ گئے وہ اپلائیاں ڈال لیتے ہیں جگہ گیر لیتے ہیں جگہ بند ہو جاتی ہیں اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جنہیں ایکسپلوریشن کی ہے جنہیں پہاڑوں پہ گئے ہیں انہوں نے جو اپلائیاں کی ہیں ان کو انہوں نے رکا ہوا ہے تو جب تک مقامی کھانے کی بجائے تھوڑا سا مقامی لوگوں کو بھی حصہ دیں تاکہ ان کے لیے یہاں پہ مقامی لیویل پہ کوئی مسائل بھی کریئٹ نہ ہوں ان کے کام کی بہتر طریقے سے منیوٹرنگ بھی ہو اور بہتر طریقے سے پروڈکشن ہو تاکہ دونوں کبھلہ ہوں لوگوں ساتھ ملا کرنا چاہیے اور جو بھی پروڈکشن ہو اس میں لوگ کمیونیٹیز کا کوئی تھوڑا بہت شیئر رٹھنا چاہیے ان کے لیے سڑکیں بنانی چاہیے ان کے لیے درنکنگ وارٹر سپلائی سکیم یا کوئی ہسپیٹل یا کچھ جس طرح کی کوئی ہیلیٹیز پروائیڈ کرنے چاہیے تاکہ ان کے ساتھ مزید تعاون کریں بہت طریقے سا چل سکے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جتنے آپ پتھوں پڑے ہیں سارے چترال ہی ہیں ہمیں پتھوں کے بارے میں بتائیں گے کون کون سے ہیں کس کس ایریا میں ہیں سار یہ میں نے بتا کہ یہ ہمارے بھائی بشیر صاحب ان کی مائن کی ہے اور ان کے علاوہ مختلف سرپل میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں ناظرین ان کے ماشاءاللہ کتنے سارے پتھر پڑے ہیں ان کے ریڈ سیڈ پہ پہ پڑے ہوئے ہیں ان کے اس ٹیبل پہ پہ پڑے پتھر پڑے ہیں ادھر پی پتھر پڑے ہیں ہاتھ سیڈ پہ وہ کیا کہتے ہیں سیمپل ہی سیمپل ہیں ان کے خدا خاص تک کسی کے ساتھ جگڑا ہو گیا تو انہیں بہت سے پتھر آنے کے ضرور نہیں یہ انٹی منی ہے یہ لیٹ ہے یہ بھی انٹی منی ہے یہ بھی انٹی منی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ بھی انٹی منی کے سیمپل ہیں ایک سیمپل ہے اس میں کئی تھوڑی سی پوسنٹیج ٹائٹینیم کی بھی آئی ہے اچھ جی آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ لیتھیم بھی ملی ہے سی لیتھیم بھی ہے مختلف جگہ پہ مسئلہ ہے یہ سیمپل لیتھیم کے ہیں جی سی اچھا یہاں پہ یہ ہے کوئی منی ٹیسٹنگ لیب یہاں کی فیسیلیٹی یہاں پہ نہیں ہے یہاں آئیلن اور آپ بتا دیں کہ بہت اچھی کوالٹی ہے اس کا سیمپل نائنٹی ٹو پرسنٹس پہ یہ فی ہے یہ فی ٹری او پور ہے یہ دیکھ ہے جی واج اور یہ بھی آئیلن ہے یہ بھی آئیلن ہے یہ نائیٹی ون پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ جو پڑھا ہے یہ بھی وہ لیپی دولائیٹ سار اس کا قسم ہے لیچیم کی ہے یہ اونیکس ہے چتال میں اونیکس بھی ہے جی سار اچھا یہ کسی ادیہ میں ہے یہ چتال پر نزدیک کی ہے یہ بھی سوپ سٹون ہیں یہ کورز ہیں بہت پتھر ہے ماشاءاللہ سیمپلنگ کے لیے آپ ایر ٹیسٹنگ کے لیے کہا بیجتے ہیں یہ دیکھ کافی بیجتے ہیں سار کھراچی بیجتے ہیں ایم ٹیل کو بیجتے ہیں یا آپ ایس جیس کو بیجتے سار ایس جیس کے بھی بیجتے ہیں پی سی سی ایر کو بیجتے ہیں یہ بھی سرپنٹین ہے سرپنٹین ہے یہ سلفر ہے اچھا اور یہ ناظرین دیکھئے یہ بہت خوبصور جو ہے یہ کوارڈز کے میں ہے اور یہ نفرائٹ ہے یہ سرپنٹین ہے سرپنٹین ہے یہ کپر ہے کتنے پسٹن کا ہے یہ پسٹن پسٹن کپر ہے یہ مائکا شسٹ ہے مائکا شسٹ کوٹیٹ مربل کوٹیٹ گرینائٹ جس طرح ٹرائل نہیں یہ نیچرل نہیں ایسے یہ پالش کیا ہوا اچھا نہیں تو جب اس کو کٹیں گے تو یہ کیا ایسے مائکا اس کے اوپر مائکا شیٹ ہے اور یہ بڑے بلوگ کی فارم ہے مائکا 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 سا بہت کوئی آپ مائننگ سے لوگوں کو پیغام دینا چاہیں میسیج دینا چاہیں مائکا 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 حوالے حوالے سے اور سرکتر کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کافی سارے مسائل کا ہم شکار ہیں خاص کر چترال کے لوگ تو خدا را